اسلام رزوان راؤ اردو ادب پلی لیسٹ میں ایک نئی بات کے ساتھ اور بات یہ ہے کہ میں آج آپ کو ایک محبت کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ایک نوجوان پر بیٹھتی ہے لیکن کہانی سنانے سے پہلے میرے آپ سے ایک سوال ہے آپ نے محبت کی ہے نا کی ہے نا جب محبت آپ نے کی ہے تو وہ کون سا لمحہ آیا جب آپ کو لگ پتا گیا کہ محبت ہو گی ویڈیو کے آخر میں میں آپ سے یہ سوال کا جواب ضرور چاہوں گا یہ کہانی ایک محبت کی کہانی ہے مرکزی کردار کا نام حسن ہے حسن ایک نوجوان ہے جو فلسفے کا تعلوم ہے ایک کالیج میں پڑتا ہے اور سن ہے انیس سو اٹھاون نائنٹین ٹوپی ایڈ حسن فلسفی کا سوڈنٹ ہے اور ایک دن پڑھتے پڑھتے اس سے بار بار یہ جملہ ملنے پڑھتے کو ملتا ہے کہ جب تک انسان محبت نہ کرے اس کی تکمیل نہیں ہوتی اس کی خوج میں وہ لگنے کی بجائے یہ ارادہ باندھ لیتا ہے کہ جب تک وہ محبت نہیں کرے گا اس کی تکمیل نہیں ہوگی اور اس ارادے کو بایا تکمیل تک پنچانے کے لیے وہ ایک تجربہ کرتا ہے وہ ایک محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں ایک محبت کرتا ہوں اور میری تکمیل ہو جائے گی اس کی لیے جب وہ سوچتے ہیں تو اس سے سب سے اچھا کردار اپنے اردگرد لوگوں میں ملتا ہے زبیدہ سائبہ کا ہاں جی کہانی کی ہیروین زبیدہ سائبہ کیونکہ پہلے سے اس میں کچھ دلچسپی لیتی ہیں تو وہ سبجھتا ہے کہ میرے لیے ایک آسان شکار ہوگا یکم مئی فرسٹ مئی نیٹی ففٹی ایٹ یکم مئی انیس سو اٹھاون کو وہ اپنی ڈیری کھولتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہ تجربہ کرنے جا رہا ہے تھوڑا سے راہ و رسم بڑھتے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں پھولوں کے تبادلے ہوتے ہیں پارکوں میں چیل قدمی ہوتی ہے سینما گھر کے چکر لگتے ہیں اور محبت آہستہ آہستہ آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ محبت وہ تجربے کی طور پر کر رہا تھا تو جب بھی وصل کے لمحات آتے تھے تو وہ اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیتا تھا اور وہ اپنے آپ کو دور سے دیکھنا شروع کر دیتا تھا اور جب اس کا خط آتا تھا تو خط پڑتے ہوئے ایک حسن میں سے دوسرا حسن جا کر کمرے کے کونے میں کھڑا ہو کر اس حسن کو دیکھتا تھا کہ اس حسن پر کیا بیٹھ رہی ہے یہ نتیجہ فلسفر کی تعلیم اور نفسیات سے خیری دلچسپی کا تھا بات آگے بڑھتی گئی خطوں کے تبادلے ہوتے گئے کبھی کبھی فون پر بھی بات ہوتی تھی اس نے ابھی تک تین مینے گزر چکے تھے کسی پر اس محبت کا ذکر نہیں کیا تھا لیکن دوست تو دوست ہوتے ہیں اور دوست تو بڑے کمینے ہوتے ہیں پھر بھی رکے جاؤ ہوتے ہیں میرا بھی یہی حال ہے میں لاکھ چاہوں اپنے دوستوں سے بات نہیں چھپا سکتا بعض دفعہ سو دفعہ ارادہ بانتا ہوں کہ میں نے ان سے یہ راز نہیں بتانا یہ بات نہیں کرنی نہ بھی چاہوں تو کر دیتا ہوں دنستہ یا نہ دنستہ طور پر اور وہ بھی میرے چہرے کے جذبات میرے چہرے کے تیور بھاپ لیتے ہیں اسی طرح حسن کے دو دوست ہوتے ہیں مقصود اور عزیز ایک دن وہ خود ہی نہ چاہتے ہوئے مقصود سے ذکر کر دیتا ہے یار مجھے لگتا ہے کچھ محبت ہو گئی ہے یہ جملہ کہتے ہوئے وہ کچھ تردد کا شکار ہوتا ہے تردد کہتے ہیں اچکچاہٹ کا شرم کا تو مقصود اس سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ پرید کر اور مزے لے کے کون ہے وہ لڑکی مقصود ایک پڑا لکھا لڑکا ہے عالی تعلیم یافتہ ہے اور وہ بھی ابھی یونیورسٹی سے فارغل تحصیل ہوا ہے وہ اس سے جب تفصیل پر جاتا ہے تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم دیکھو اس لڑکی کے ساتھ جو تم اسے خط لکھتے ہو کس قسم کے ہوتے ہیں تو حسن جواب دیتا ہے کہ جی وہ خطوط انٹرلیکشوال قسم کے ہیں وہ کہتے ہیں انٹرلیکشوال قسم کے تم اسے خطوط میں انٹرلیکشوال بات کرتے ہو آگے سے حسن کہتا ہے کہ وہ مجھے انٹرلیکشوال قسم لکھتی ہے تو میں اسے انٹرلیکشوال جواب دیتا ہوں مقصود کہتا ہے لڑکی جتنی بھی انٹرلیکشوال آپ کو لکھے آپ کو رومنٹک ہونا ہے مقصود کو تھوڑی سی بات پسند حسن کو تھوڑی سی بات پسند نہیں آتی کیونکہ حسن ہمیشہ سے نون رومنٹک قسم کا انسان ہوتا ہے بات آگے چلتی رہتی ہے وہ مقصود سے بات قتم کر کر اپنا دیان کسی اور بات میں لگا لیتا ہے بات بدل جاتی ہے لیکن وہ اندر ہی اندر کہیں اس کے اندر یہ بات چھپنا شروع ہو جاتی ہے کہیں مجھے محبت تو نہیں ہوگی نفسیات کا تعلیم ہونے کی وجہ سے نفسیات میں دلچسپی لینے کی وجہ سے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کے ذہن میں خیال آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اب اس کہانی کے اندر تیسرا کردار ہے عزیز عزیز کچھ تھوڑا سا کم پڑھا لکھا حسن زیادہ جنجلات کا شکار ہوتا ہے تو ایک دن عزیز سے بھی مشروع کرتا ہے تو عزیز اسے بڑے اُلٹے سیدھے مشروع دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے اس وقت کو انجوائی کرو تم کس چکر میں پڑھ گئے ہو کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو اور وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اپنی اکل کے تہیں کہ دیکھئے اگر عورت کو تم سر پر بٹھاؤ گے تو وہ تمہارے اوپر سوار ہو جائے گی اور اگر جوتی پہ رکھو گے تو وہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی حسن کو یہ بات بھی پسند نہیں آتی اور عزیز کے جن خواہتین کے ساتھ تعلق آتے وہ بھی عزیز کی طرح کی کچھ پاگل سی ہی تھی جو کہ حسن اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ جی عزیز بھی مجھے صحیح مشروع نہیں دے رہا اس محبت کو چھے مینے گزر جاتے ہیں جو ہی چھے مینے گزرتے ہیں تو ایک دفعہ مقصود حسن ہے جو وہ دوبارہ اپنے آپ کو رینیو کرنے کی کوشش کرتا ہے تجدید کرتا ہے کہ آیا کہ اسے اب یہ محبت کی کہانی کو انجام تک پہنچانا چاہیے لیکن وہ اس کو ایکسٹینشن دے دیتا ہے تو سی کر دیتا ہے اور تو سی کر کے اس کو دو مینے کے ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے پھر ملن ملاحب ہوتا ہے خطوط کے تبالے ہوتے ہیں دو مینے کے بعد وہ مقصود سے کہتا ہے کہ جی میں سوچ رہا ہوں اس محبت کو منطقی انجام کو پہنچا دینا چاہیے اور مجھے مارچ تک میں اس کو منطقی انجام تک پہنچا دوں گا مقصود اسے کہتا ہے کہ یار تم اسے جو خر لکھتے ہیں اس میں کن باتوں کا ذکر کرتے ہو تو اسے بتاتا ہے میں سارتر کے حوالے دیتا ہوں کیمیوں کے حوالے دیتا ہوں اور بعض دفعہ میں نے کچھ حوالے ایسے بھی ہیں جو بلکل ریفرنس جن کا نہیں تھا الٹی سیدھی میں نے باتیں لکھ کر بیج دی اور میں اس کی میں نے کوئی نکل بھی نہیں رکھی اب دیکھو محبت کے اندر جب کلائمیس کتم ہوتا ہے تو پشتاوے شروع ہو جاتے ہیں اب یہ پشتاوے کا پیریڈ آ رہا ہے حالانکہ وہ محبت ارادے کے تحت کر رہا تھا حالانکہ محبت ارادے کے تحت نہیں ہوتی یہ تو بس ایک الہام کی طرح اتر آتی ہے اور اس کے اندر کوئی دانس شامل نہیں ہوتی اس نے آپ کو ہمیشہ الگ رکھنے کی کوشش کی لیکن نہیں رکھ پا رہا پھر مقصود سے بحث ہوتی ہے پھر وہ معاملہ وہی کا وہی رہ جاتا ہے ایک دن بیٹھے بیٹھے نہ جانے حسن کو کیا ہوتا ہے کہ وہ زبیدہ جیز سے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں زبیدہ انکار کر دیتی ہے وہ واپس آتا ہے رہا نہیں جاتا انسان کو ہمیشہ اپنے راست کے لیے شیئر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شخص چاہیے ہوتا ہے وہ اپنے دوست مقصود سے بات کرتا ہے کہ وہ تو یار شادی کی بات کر رہی ہے تو مقصود فوراں اسے پلٹ کر کہتا ہے وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی وہ تم سے محبت ہی نہیں کرتی جو لڑکی شادی کرنے کی تمہیں کہہ رہی ہے وہ اس کے طرف ایرانگی سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے محبت اور شادی زندگی کی تو الگ الگ مدیں ہیں یعنی لہریں ہیں ہمیشہ جو لڑکی آپ سے شادی کرنا چاہے گی وہ آپ سے محبت نہیں کرے گی کیونکہ شادی تو کاروباری عمل ہے اس دنیا کی مٹی سے تعلق رکھتا ہے جبکہ محبت محبت تو تقلیقی عمل ہے اب پھر حسن کہیں نہ کہیں گھمراہ ہو جاتا ہے لیکن وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جی میں نے تیس مارچ کو اپنی یہ محبت ختم کر دینی ہے جس دن یہ بات ہوتی ہے اس دن تیس مارچ کی شام ہے وہ مقصود کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مصمم ارادہ کر لیتا ہے کہ تیس مارچ کو یہ کہانی میں نے انجام کو پہنچا دینی ہے یاد رکھئے گا کہانی شروع ہوئی تھی یکم مئی نیٹی پیوٹی ایٹ سے اور تیس تئیس مارچ کو فیصلہ کر رہا ہے کہ تیس مارچ کو میں نے کہانی ختم کر دینی ہے یعنی پورے گیارہ مہینے تیس دن پورے ایک سال نہیں ہوا بھی اب یہ سات دن اس کے ایسے گزرتے ہیں کہ اس کی کسی خط کا جواب نہیں دیتا فون پر بار نہیں کرتا تیس مارچ کی رات کو وہ اپنی ڈیری کھولتا ہے اور اس میں لکھ لیتا ہے میں محبت کا تجربہ کر چکا ہوں اور شکر ہے کہ میں بچ گیا ہوں میں پاگل نہیں ہوا میں جنونی نہیں ہوا لیکن ساتھ ساتھ اسے کہیں ان باتوں کا بھی خیال آتا ہے جن زلطوں کا وہ شکار ہوتا ہے محبت میں زلط نہ ہو تو وہ محبت کیسی؟ محبت تو انسان کو چکا دیتی ہے کمبر توڑ دیتی ہے مار کے رکھ دیتی ہے عورت اور موت یار ان سے کیسے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے وہ یہ فیصلہ ڈیری میں لکھ کے سو جاتا ہے تیس مارچ کی رات کو جب وہ صبح اٹھتا ہے گسلے سید کرتا ہے اور ایسا گسل کرتا ہے جو پچھلے ہستال سے اس نے نہیں کیا اپنی ساری تخان اتارتا ہے بڑے سلیکے کے ساتھ شیف کرتا ہے موچیں تراشتا ہے پیار ہوتا ہے کپڑے پہن کے جوئی میں باہر نکلتا ہے تو ڈائننگ ٹیبل پہ اخبار پڑا ہوتا ہے اور اخبار پہ لکھا ہوتا ہے اکتیس مارچ دراصل وہ بھول چکا تھا کہ مارچ میں تو تیس دن کی بجائے اکتیس دن ہوتے ہیں اور یہیں سے اس کی ذہنی کشمہ کشت کا وہ شکار ہو جاتا ہے آیا میں محبت ختم کر دوں آیا کہ اب یہ ایک دن اور ہے کیا ایک دن مجھے مزید محبت کرنی چاہیے لیکن وہ سوچتا ہے کہ نہیں میں تو فیصلہ کر چکا ہوں میں تو اٹل ہو چکا ہوں میں کیوں پاگل ہو رہا ہوں یہ تو میں نے صرف اپنی تکمیل کیلئے کی تھی تکمیل ختم محبت ختم کہانی ختم میں مکمل انسان ہوں میں کیسے اس سے ڈر جاؤں اور میں کیوں سر نگون کر لوں یہ کہتے ہوئے وہ زبیدہ کا نیلے صفے پہ لکھا ہوا آخری خط تروڑ مروڑ کے سائیڈ پر پھینک دیتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے باہر جا کے وہ کچھ کام کرتا ہے ایک بس میں سوار ہوتا ہے بس میں بیٹھے ہوئے کچھا کچھ بس بھری ہوئی ہوتی ہے سن چل رہا ہے نیٹی فیفٹی نائن دن ہے اکرتیس مارچ کا وہ بس میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بڑا خودمفتار محسوس کرتا ہے لیکن اس سے گرمی کا حساس بے چین کر دیتا ہے اس دوران بس کے اندر ایک گانا چلتا ہے آجا پیا توہے پیار دوں گوری بھئیاں تجھ پہ وار دوں نہ جانے کیوں اسے زبیدہ یاد آ جاتی ہے وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھ کے وہ ڈریور کو آواز دیتا ہے اوہے بس روک میں نے اترنا ہے بس روک دی جاتی ہے اور وہ دیچے اتر جاتا ہے اور وہ اسی کشمہ کشمہ ہوتا ہے میں تو محبت ختم کر چکا تھا یہ میرے اندر کیا وہ بال اٹھ رہے ہیں اس دوران کسی کی لباسی کشمہ سے آتی ہے اور اس کا مند بے چین ہو جاتا ہے وہ گھر چلا جاتا ہے اس فقیر کی معنی جو سارا دن بھیک مانگنے کے بعد اپنے آزا کٹھے کر کے اپنی چھوٹی سی جھوپڑی میں جاتا ہے وہ بس طرح پر گر جاتا ہے گرنے کے بعد صبح ہوتی ہے تو اس کے جسم کی آزا کوئی کہیں پڑا ہوتا ہے کوئی کہیں پڑا ہوتا ہے یعنی وہ درس سے بے چین ہوتا ہے یہ تاریخ ہے یکم اپریل کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو جوڑ کر وہ دنیا کی بزار کے اندر جاتا ہے کہ کہیں دل بھیل جائے لیکن نہیں بھیلتا وہ واپس آتا ہے حواس باگتا پاگل آنکھیں سرک ذلک بکری ہوئی واپس آ کر وہ فت اٹھاتا ہے جو توڑ موڑ کے نیچے پھینک گیا تھا اس کو سلیکے سے تیہ کرتا ہے اپنے سینے کے ساتھ لگا دیتا ہے اور ڈیری کھول کے ہر صفحے پر لکھ دیتا ہے اکتیس مارچ اکتیس مارچ اکتیس مارچ یہ کہانی اردو عدب کے بہت بڑے عدیب انتظار حسین صاحب کی کہانی سے محبوس کی گئی تھی اس کو سنانے کے لیے میں نے کچھ اس کے اندر تحریفات کی ہیں کچھ ایڈیشنز کی ہیں کچھ موبالگا کی ہے موبالگا عدب کی خود ایک صفت ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کہانی سے کچھ نہ کچھ سبق ملا ہوگا محبت ارادے کتابیں نہیں ہوتی بس یہ تو ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے اب ہم آتے ہیں سوال کی طرف وڈیو شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ محبت ہو گئی ہے اس کا سب سے اچھا جواب یہ ویٹورین ایج کی ایک عدیبہ جو جارج نیر کا نام استعمال کرتی تھی اس کی قورٹ میں ہے وہ کہتی ہے only in the agony of parting do we know the depths of love یعنی جدائی کی عزیلیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے محبت اپنی کسی جڑے مضبوط کر چکی ہے تھک چکا ہوں شاید تھکانی نے ڈھال ہو گیا پھر ملیں گے الویدہ لائی جاندی ہے نوارے شکل ículo